میرے دادا جی کے ساتھ بھی ان کے سمبند رہے ہیں ان کی راجنیتی کیسی تھی انہوں نے کیسا اپنے راجنیتی جیمن میں الگ الگ پدوں پر رہتے ہوئے کیسا بیوہار کیا وہ سب ہی باتیں انہوں نے بتائی 35 سال کے بعد راستر بیوہن میں دوبارہ جانے کا موقع ملا یہ بڑی نیسمرائزنگ ایک نوسٹالجک ہے ان سے ایونٹ تھی بجبن کی یادیں تاجہ ہو گئی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں پرشن کرتے ہیں جب کسی راجے میں الیکشن ہونے والد ہوتے تب ہی یہ ہوتا ہے کہیں کوئی اس کا یہ جانبوجھ گت تو نہیں کروا رہا اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے یہ بھی بہت بڑا کوئشن ہے اور میں ہماری سرکشا ایجنسی کو جانج میں ایجنسی ہوں ہمارے جو پترکار بھائی ہیں ان کو میں بمینتی کرتا ہوں کہ اس بات کو جرح اتھیار میں رکھیں یہ الیکشن کے پہلے ہی کیوں ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کے سری ٹی وی پنجاب ویدھان سبا کے سپیکر کلتار سنگھ سندوہ نے آج راشت پتی اور اپراسٹ پتی سے ملاقات کی ہے اور ملاقات میں کیا چرچہ ہوئی ہمارے ساتھ کلتار سنگھ سندوہ جی ہے سندوہ صاحب کیا ملاقات ملاقات ہوئی ہے کیا باچیت آخر ہوئی ہے دیکھیں ماننی ہے اپراسٹ پتی شریمان ایم وینکیہ نائیڈو جی اور مہا مہم راشت پتی جی شری رامنات کوون جی نے بڑی کرپا کی ہمیں ہمارے سپیکر چننے کے بعد چننے جانے کے بعد ملنے کا اوسر دیا انہوں نے اور بڑے اچھے ماحول میں میٹنگ ہوئی اور انہوں نے اپنے جیون راجنیتک جیون تضربے سانجھا کیے میرے لیے کچھ بزرگوں کی طرح دشاندیش بھی دیئے کہ کیسی راجنیتی ہونے چاہیے کیسے ہمیں اپنا کنڈکٹ رکھنا چاہیے بدھان سباہ میں کس طرح سبھی کو ان کا افسر ملنا چاہیے اور میرے دادا جی کے ساتھ بھی ان کے سنبند رہے ہیں ان کی راجنیتی کیسی تھی انہوں نے کیسا اپنے راجنیتک جیون میں الگ الگ پدوں پہ رہتے ہوئے کیسا بیوہار کیا وہ سبھی باتیں انہوں نے بتائی تو بڑا گوروانگت محسوس ہوئے اچھا لگا ویسے بھی بھارت کے جو پراثم ناغرک ہیں انہوں نے اگر شب کامنا ہی دیئے ہیں تو اس کا مطلب ہے بہت بڑا تو میں تو بہت آباری ہوں ماننی ہے اپراشتر پتی جی اور مہا مہم راشتر پتی جی کا جنہوں نے اوسر پردان کیا اور میرے پریوار کے بارے میں ہمارے راجنیتک جو ویراثت ہے اس کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کی 35 سال کے بعد راشتر پتی بھامن میں دوبارہ جانے کا موقع ملا یہ بڑی میسمرائزنگ ایک نوسٹالجک ہے ایونٹ تھی وہ بچپن کی یادیں تاجہ ہو گئی بڑا اچھا لگا پنجاب ویدھان سبھائی بات کر لیتے ہیں سر پیپل ایس ہونے والے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر بات کریں لوگ سبھائی کے جو ادھکاری ہیں اب وہ جو ویدھائی ایک سو سترہ ویدھائیک ہیں ان کو جا کر جو ہے ان کی بیٹھک لیں گے ان کے ساتھ بیٹھک کریں گے اور جس طریقے سے جو پرکیریہ ہے ویدھائی کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں اس کو لے کر میٹنگ جو ہے وہ کی جائے گی دیکھیں ویدھان سبھائی ایک سرکار کا ایک بڑا بہت ہی مہتب پورن انگ ہے اور اس میں چن کر آنے والے سبھی لوگوں کو کیسے ایک ویدھائی کام کرتا ہے کیسے اس کو کرنا چاہیے کیسی پرمپرائیں رہی ہیں کیسے آپ نے پرشن لگانے ہیں کیسے کال اٹینشن ہے کیسے نوٹس او موشن ہے کیا کیا آپ کے دائتب ہیں کیا کیا آپ کے عدکار ہیں یہ سب معلوم ہونا چاہیے تب ہی ایک ماننی ویدھائی اچھی طرح سے اپنا جو دائتب ہے اس کو نبھا سکتے ہیں اور یہ قواعد رہی ہے جب بھی نئی ویدھان سبھا بنتی ہے تو وہاں پر چن کر آنے والے سبھی ویدھائی کام کریں کے لیے ٹریننگ کا آیوجن ہوتا ہے اسی تحت پنجاب کی یہ سولویں سبھا میں جو ویدھائی کام ہمارے ماننی ویدھائی کس گند چن کر آئے ہیں تو ان کے لیے بھی اس بجٹ سیشن سے پہلے ایک ٹریننگ شیبر کا یوجن کیا جا رہا ہے اور پرائیڈ نام کی ایک سنسطہ ہماری لوگ سبھا کی ہے ان کے دوارہ بیبھن راجیوں میں جا کر یہ ٹریننگ دی جاتی ہے وہی پرائیڈ سنسطہ پنجاب ویدھان سبھا میں بھی ہمارے سبھی ایک سو سترہ ویدھائیکوں کو ٹریننگ دیں گے اور اس سے بڑا لاب ہوگا اور جو بات پیپر لیس کرنے کی ہے پنجاب ایک دیش کا اگرن راجی ہے تو وہ کیوں پیشے رہے سب سے آگے جائے گا اور ٹیکنولوجی کا ہم استعمال کریں گے آنے والے شیئے مہینے میں ہم پنجاب ویدھان سبھا کو پیپر لیس کرنے والے ہیں اس کے لیے جو بھی سینسٹائزیشن چاہیے ہمارے ماننے ویدھائیگن کو جو ٹیکنیکل نولوج چاہیے اس کے بارے میں بھی اس ہی آنے والے جو پرشکشن شیور ہے ٹریننگ شیور ہے اس میں ان کو شکشہ دی جائے گی سر بہت سارے ویدھائیگ ابھی بھی ایسے ہیں جو گھر جو ہے جو ان کو لوٹ ہوتا ہے سرکار کے طرف سے وہ خالی نہیں کر رہی ہے کیا اس کو لے کر کوئی نوٹیس جو ہے آپ کی طرف سے نکالا جا رہا ہے ہاں وہ تو ایک رسمی قواعد ہوتی ہے ویسے میرا ماننا ہے جو بھی ہمارے ویدھائیگ اس بار چنکر نہیں آئے سماد میں ان کا بہت بہت بڑا رتبہ ہے وہی کوئی سڑک پہ چلتے لوگ تھوڑی ہیں جو جو فلیٹس کو اپنے کبجے میں رکھیں جا رکھنا چاہیں گے کوئی نہ کوئی مجبوری رہی ہوگی پانچ دس دن وہ لیٹ ہو گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سبھی ویدھائیگر جن کو یہ بنتا ہے کہ وہ فلیٹس خالی کر دیں وہ آنے والے ایک آدھ ہفتے میں سبھی خالی کر دیں گے نوٹیس وغیرہ وہ تو جو کاربائی ہی ہے جو ویدی ویدھان ہے وہ تو جاتے رہتے ہیں جائیں گے بھی سر ساتھی ساتھ ایک سوال یہ ہے کی ویدھان سبھا سیشن بھی آنے والا ہے کیا ویدھان سبھا کی سرکشہ کو لے کر کوئی جو ہے آپ کی طرف سے قدم اٹھائی جا رہے ہیں دیکھیں ویدھان سبھا سیشن آتے رہتے ہیں لیکن ویدھان سبھا کی جو پریسر ہے اس کی سرکشہ تو ہمیشہ چاک چوبن رہتی ہے اس کی سمیشہ بھی ہوتی رہتی ہے ریویو ہوتے رہتے ہیں تو وہاں پر سرکشہ میں چوک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ سر ابھی ہمانچل میں دیکھا اس طریقے سے اگر کیونکہ پڑوسی راجعہ ہے پنجاب تو اس کو لے کر دیکھیں چنتہ کی بات ہو دی لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا بہت سے ہوتا ہے کہیں کوئی اس کا یہ جان بوجھ کر تو نہیں کروارا اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ایک خاص طبقے کو بڑکانے کے لیے درانے کے لیے تو نہیں اس کو یوز کر رہے یہ بھی بہت بڑا question ہے اور میں ہماری سرکشہ ایجنسیوں کو ہمارے جو پترکار بھائی ہیں ان کو میں بمینتی کرتا ہوں کہ اس بات کو جرہ دھیان میں رکھیں کہ یہ election کے پہلے کیوں ہوتا کیا سنبند ہے ایسی گٹی ویڈیوں کا election کے ساتھ کون لوگ ہیں کہیں کسی اور سے کسی اور راجلی تک دل کو کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا اس سے یہ چیزیں بھی دیکھنے والی ہیں ویسے اب لوگ بہت informed ہو گئے ہیں ان چکروں میں پڑھنے والے تو نہیں ہیں مجھے یہ لگتا ہے پنجاب میں بھی ایسے کئی statements election کے پہلے ایسے کام کرواتے رہے ہیں لیکن اس election میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا سب مطلب ان کے جو چھڑے انترے فیل ہو گئے تھے اب یہ دیکھنا ہوگا جن راجیوں میں الیکشن ہو رہے ہیں کس کس راجے میں ایسی کیسی کیسی مطلب ایکٹیوٹیوٹیوٹی کہاں کہاں دنگے ہو رہے ہیں ان سیدھا سب الیکشن کے ساتھ بنتا جا رہا ہے دوشی تو کوئی نہ کوئی ہے لوگ پہچان لیں گے ان کو پہچان لیں گے بلکل بلکل یہ